ڈینر میں اگر کچھ اور کھانے کو دل نہ کرے تو آپ بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان سی اور مزیدار سی ریسیپی تو ویڈیو کو ضرور فل واج کریں اور ویڈیو پسند ہے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ باقی سی دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اپنی دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ریسیپی کا یہ ریسیپی بہت ہی مزید کی اور ٹیسٹی بننے والی ہے اور ویڈیو کو ضرور آپ لوگوں نے ان تک واج کرنا ہے تو یہ ویڈیو بنانے کے لیے یہاں پہ ہمیں جو چیزیں درکار ہیں وہ ساری آپ کو گھر سے ہی مل جائیں گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے آلو لے لیے ہیں تین عدد میڈیم سائز کے اور ان کو اس طرح سے کٹ کر لیں گے بہت زیادہ باریک پیسز بھی کٹ نہیں کریں گے اور بہت زیادہ موٹے بھی کٹ نہیں کریں گے تو یہ دیکھیں سب کو اس طرح سے ہم کٹ کر لیں گے یہاں پہ آلووں کو پہلے دھو لیا ہے ہم نے اور پیلوف بھی کر لیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اتنی اس کی موٹائی ہونی چاہیے کڑا ہی لیں گے اس میں شامل کریں گے گھی اور ان کو کر لیں گے ہلکا سا فرائی فل بھی نہیں ان کو یہاں پہ ہم نے پکانا کوئی کلر نہیں دیں گے زیادہ تو بس ان کو ہم نے سوفٹ کرنا ہے ہلکا سا تو یہ بہت ہی آسان سی اور مزیدار سی ریسپی آپ منٹوں میں بنا سکتے ہیں اگر شام کے ٹائم میں آپ کا روٹی نارمل جو ہم کھاتے ہیں گھر میں نہیں دل چاہ رہا کھانے کا تو آپ اس کو بنا کے انجوائی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جیسے ہی ہلکے سے ہو گئے ہیں آلو ہمارے تھوڑے نرم ہو گئے ہیں تو اس میں شامل کر دیا ہم نے لال میچ کا پاورڈر بس اتنا شامل کیا ہے کہ ایک پنچ فل بھر کے ہم نے یہاں پہ سب پرنکل کر دیا ہے اور بہت زیادہ مسالے بھی اس ریسپی میں نہیں جانے والے لیکن ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو پیزے جیسا اس میں آئے گا تو ویڈیو کو ضرور آپ لوگوں نے انڈ تک ووچ کرنا ہے تو یہ دیکھیں آلو جو ہیں وہ ہمارے فرائی ہو چکے ہیں ان کو ہم کر لیں گے اب سائیڈ پہ اور جی بول لیں گے تو بول لینے کے بعد اس میں ہم توڑیں گے جی انڈے تو انڈے ہمیں چاہیے یہاں پہ چار عدد اگر آپ تھوڑا چھوٹے سائز میں بنا رہے ہیں تو آپ آلو کی مقدار بھی کم کر سکتے ہیں اور انڈے جو ہیں آپ دو بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر ہم چار انڈوں سے بنائیں گے تو لیر جو ہے وہ تھوڑی موٹی اس کی بنے گی اور جو دیکھنے میں اور کھانے میں بہت ہی زبردست لگے گی تو جی یہ دیکھیں یہاں پہ انڈے ہم نے توڑ لی ہیں اور آج کل گرمی کا موسم ہے تو انڈوں کو ہمیشہ لگ لگ کر کے ہی توڑے تو جی یہ دیکھیں اب ان کو بیٹ کر لیں گے تھوڑا سا ہینڈ میٹر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح سے فوق کی مدد سے بھی اور اب آریاتی ہے اس میں کچھ ایک دو چیزیں شامل کرنے کی تو شملا مرچ ہم نے لی ہے اس کو چوب کر لیں آپ لوگ سلائسز میں بھی باری کٹ کر کے آپ اس کو ڈال سکتے ہیں ہاں پہ ہم نے چوب کی ہے اس کو اور اس کے بعد اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا ہم ٹوماتر اور ٹوماتر کے چاہے تو بھیج آپ نکال کے اس میں شامل کریں تو یہاں تک اگر آپ لوگ ویڈیو واجڈ کر چکے ہیں اور ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ضرور اس کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ٹوماتر ہم نے شامل کر دیئے ہیں ٹوماتر کو بھی ہم نے چوب کر لیا ہے اور بیج والا حساب اس میں سے نکال کے پھر ٹوماتر کو شامل کریں میں نے پہلے بھی بتایا تو یہ دیکھیں یہاں پہ شامل کریں گے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں کالی مرچ تھوڑی سی کم یا زیادہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کر سکتے ہیں اور نمک شامل کریں گے نمک بھی اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ شامل کریں گے تو یہ دیکھیں اچھے سے اس کو بیٹ کریں گے یہاں پہ تاکہ نمک جو ہے وہ بیٹھا نہ رہے اور سارا اچھے سے مکس ہو جائے آپ سبز دھنیا کا بھی یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں تھوڑا سا گی ڈالنے کے بعد اس میں ہم آلووں کی لیئر جو ہے نا وہ یہاں پہ لگا دیں گے اور انڈے والا جو بھی ہم نے مکسچر ریڈی کیا ہے اس کو اس کے اوپر اس طرح سے پھیلا دیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اور بہت ہی جلدی سے اور آسانی سے آپ اس ریسیپی کو گھر میں بنا سکتے ہیں شملا میٹ نہیں ہے کوئی اور سبزی پڑی ہے آپ اس کو بھی ڈال سکتے ہیں پیاز کا بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں اس کو پھیلا لیں گے اچھی طرح سے پیاز سے بھی بہت ہی زبردست سا ٹیسٹ آنے والا ہے تھوڑا سا پیاز بھی آپ باری کٹ کر کے تو اس کو یہاں پہ شامل کر دیں اس میں تو یہ دیکھیں اچھے سے ہم اس کی تہہ جو ہے وہ بنا لیں گے تاکہ جب یہ فرائی ہو تو ایکولی اس کی تہہ جو ہے وہ فرائی بھی ہو اور ایکول تہہ ہوگی تو ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو ہم لیڈ لگا دیں گے اس طرح سے اور تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے بعد اس کو ہم نے رکھا تھا دم والی فلیم پہ اس کے بعد آپ اس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں بس مڈ والا حصہ تھوڑا سا رہ گیا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ بھی ایک دو منٹ میں جو ہے اچھے سے پک جائے گا تو دیکھیں مشرہ نیچے سے اچھے سے یہ ریڈی ہو چکا ہے تو یہی ہے دیکھیں تو بس اب ہم اس کو پلٹیں گے تو پلٹنا بہت ہی آسان ہے تو اس طرح سے آپ اس کے اوپر پلٹ رکھیں تو آپ اس کو پلٹ سکتے ہیں تو دیکھیں ہم نے بہت ایزی لی اس کو پلٹ لیا ہے اور یہ دیکھیں جی اس طرح سے دوبارہ سے اس کی جو پر والی تیتی اس کو ہم نے پکنے کے لیے چھوڑ دیا یہاں پہ اور دو سے تین منٹ پس لگیں گے تو نیچے والی تیہ بھی اس کی اچھے سے ریڈی ہو جائے گی تو بہت ہی آسانسی مزہدار سی جھرپٹ سے بن جانے والی ریسپ ہی ہے آپ کے پاس کوئی اور چیزیں نہیں ہیں انڈے اور آلو ہیں تو آپ اس سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں چیز جو ہے وہ تھوڑی سی سپرنکل کر دیں گے چیز آپشنل ہے تو آپ شامل کر دیں نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں انڈے اور آلو ویسے تو ہم کھاتے رہتے ہیں اوملیٹ بناتے ہیں اس کا سالن بناتے ہیں اور بھی کئی چیزیں بناتے ہیں اس طرح سے بنا کے کھائیں گے تب ہی بھی آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا تو یہ دیکھیں چیز شامل کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے ہم تھوڑی دیر کے لیے لڑ لکھا دیں گے دم والی فلیم پہ ہی تاکہ چیز جو ہے وہ ملٹ ہو جائے تھوڑا سا سبزدن یا سپرنکل کر دیں گے تاکہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے اور کھانے میں بھی اچھا لگے بڑوں کو بچوں کو سبھی کو یہ ریسیپی بہت پسند آنے والی ہے جب آپ اس کو ان کو یہ ریسیپی بنا کے دیں گے بچوں کو آپ لانچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے اس کو دینر میں ہی ہم بنا سکتے ہیں لانچ ٹائم میں بھی جس ٹائم میں بھی آپ کا دل چاہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں آپ اس کو ٹی ٹائم میں بھی انجوائی کر سکتے ہیں تو جی یہ دیکھیں اس کو ہم نے نکال لیا ہے دونوں سائٹ سے بہت زبردستی کے سے یہ ریڈی ہو چکا ہے تو ابھی آپ کو اس کے کٹنگ کر کے دکھاتے ہیں تو جی یہ دیکھیں جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ لوگوں کو یقیناً جو ہے اس میں پیزے کا ٹیسٹی مرے گا چیز اگر آپ کے پاس ہے تو آپ تھوڑی زیادہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں تو جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ زبردستی ہماری آج کی ریسیپی کی فائنل لک دیکھیں کتنا زبردست ریڈی ہوا ہے یہ اندر تک تو جی دیکھیں تو آج کی یہ مزیدار سی اور بہت ہی آسان سی اور کم خرج سی ریسیپی اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور میری آج کی ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور جی یہ دیکھیں آپ کو پیس ایک الگ سے کٹ کر کے بھی دکھا دیتے ہیں تو یہ سوفٹ بھی بہت بنا ہے اور ٹیسٹ بھی بہت ہی زبردست بنا ہے بس نہ مسالے جو ہیں وہ اس میں صرف ہم نے کالی میٹ کا استعمال کیا اور نمک کا تو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ دونوں چیزوں کو اس میں شامل کر سکتے ہیں اور بہت ہی کم خرچے مسالوں بہت ہی کم اور تھوڑے خرچے میں ہم نے اس ریسیپی کو ریڈی کر لیا ہے تو امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ ریسیپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی تو میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو اور چھوٹی سی ریسیپی اگر پسند آئے تو ضرور لائک اینڈ شیئر کریں جزاک اللہ